اور شعبہ زندگی میں تیزی سے بدلتے ہوئے رجحانات نے کاشتکاروں کو بھی وقت کے ساتھ روایتی فصلوں کی کاشت کو بدلنے پر مجبور کر دیا ہے مقصود تھنڈے علاقوں کے نایا پھل، سٹروبیری کی پھالیا کے علاقے میں ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے مثل پھالیا کی سرزمین ایک ذرخی ذرعی علاقہ ہونے کی وجہ سے پھلوں، سبزیوں، گننے، چاول اور گندم جیسی فصلوں کے لیے بہت موضوع ہے مگر گزشتہ چند برسوں سے ان فصلوں کی پیداوار پر اٹھنے والے اخراجات میں ہوش ربا اضافے نے کاشتکاروں کی آمدنی کو کم کر دیا ہے جس کے بعد یہاں کے کچھ کاشتکار اپنے ذرعی رقبے کو تھنڈے علاقوں کے نایا پھل اگانے کے لیے تجربتاً استعمال ملا رہے ہیں جس کے نتائج انتہائی حاصل آفظہ رہے ان کاشتکاروں نے گلگت اور سوات سے سٹوبری کی پنیری منگوا کر اس کی تجرباتی کاشت کی تو سٹوبری کی فصل نے انہیں بالکل بھی مایوس نہیں کیا بلکہ مختصر عرصے میں کاشتکاروں کو روایتی فصل کے نسبت زیادہ منافع حاصل ہوا گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی موضوع بمبلی کے کاشتکار نے اپنے ذرعی رقبے میں کئی ایکر سٹوبری کاشت کی ہے جہاں پر کھیت سے مزور پکی ہوئی سرخ سرخ سٹوبریز بڑی مہارت سے توڑ کر ٹوکریوں میں بھرتے ہیں اور پھر تین تین کلو کی ٹوکریوں میں بڑی خوبصورتی اور سلیکے سے سجاتے بھی ہیں جنہیں ڈیمانڈ کی مطابق قریب منڈیوں میں فروخت کے لیے بھیج دیا جاتا ہے موسم بہار میں پھلوں کی دکانے ہوں یا ٹھیلے ہر جگہ سٹوبریز اپنے خوبصورت سرخ رنگ کی بدولت باقی پھلوں کے مقابل نمائع نظر آتی ہیں بچے اور بڑے مخروطی شکل کا یہ خوبصورت پھل بڑے شوق سے کھاتے اور بعض اسے ملک شیک جیسے لذیذ مشروب کی صورت استعمال کر دیں